بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے چینل میں آپ لوگوں کو خشام دے دوستو ایک بڑی ہی زبردست نیوز ہے چونکہ یہ جو ہے صرف آپ لوگوں کیلئے نہیں ہے بلکہ جو بنگلہ دیش ہے وہ ان لوگوں کیلئے بھی ہے لیکن اگلے سال پاکستان اور انڈیا میں بھی لانچ ہو سکتا ہے بلکہ انڈیا میں تقریباً جو چیزیں ہیں وہ ان لائن ہو چکی ہے حج کے حوالے سے اپلیکیشن بھی ان لائن ہوا ہے تو شاید اس سال بھی جو ہے یہ جو ٹکنالوجی ہے یہ وہاں پر بھی ایمپلیمنٹ ہو سکتی ہے تو دوستو بائیومیٹرک ویزا اپلیکیشن منڈیٹری پر حج پر بنگلہ دیشی حج پلیکرمز تو بنگلہ دیشی جو حجاج ہے ان کی لیے جو بائیومیٹرک ویزا اپلیکیشن ہے وہ منڈیٹری کیا گیا ہے وہاں پر ابھی تک جو ہے بائیومیٹرک نہیں تھا تو بہت زیادہ رش بھی ہوتا تھا سرور بھی ڈاؤن ہوتے تھے مختلف جو چیزیں ہیں وہاں پر پروسیجر کرنی میں بہت زیادہ جو ہے مشکلات ہوتی تھی تو اب جو ہے جب بائیومیٹرک ویزا اپلیکیشن آیا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تمام جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ جاتا ہے ایمبیسی کو اور ایمبیسی وہاں سے ڈاریک ویریکیشن کر کے آپ کو جو ہے ویزا لگا دیتے ہیں اور آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کرتی ہے جس طرح پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان کے تمام جتنی بھی افراد ہیں وہ آپ کے نادرہ سے ریجسٹر کرواتے ہیں اور پھر وہاں پر جا کے ان کے ریجسٹریشن ہوتی ہے تو آپ جس بھی ملک جاتے ہو تو آپ کی پھر وہی ویریکیشن رہتی ہے اور نادرہ سے تو تمام ممالک کے ساتھ ان کی کنیکشن ہوتی ہے اسی طرح انڈیا میں بھی یہی حالات ہے کہ آپ نے جانا ہے اور وہاں پر ویریکیشن کرنا ہے تو اگلے سال تقریباً اگلے سال یا دو ہزار چوبیس کو دنیا کے تمام ممالک کو سعودی ریبیا جو ہے اپنا بائیومیٹرک ویزا جو ہے وہ ایشو کری گی اور اس پر امپلیمنٹیشن کری گی تاکہ حج کرنے میں اور آگے جائے کر پروسیجر کرنے میں بھی بہت آسانی ہو